نحمد و نسلم و نسلم على رسول کریم اما باقفاظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَقَادَ اللَّهُ تَعَالَ فِي مَقَامٍ آخر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَاءَ لَنَّاسَ أُمَّتًا وَاہِدًا وَلَاقِ يَزَالُ نَمُخْتَلِفُونَ صَدَقَ اللَّهُ يَعْزِيمُ وَبَلَّهَا نَا رَسُولُ النَّبِيُ الْقَرِيمُ السلام و السلام علیکم رسول اللہ وعلا آلکہ و السابق یا سیدی احبیب اللہ عزت و احترام کے لائق روزہ دار بزرگ و دوست و مجوان اللہ رب العزت کا لاتاندار مرتبہ شکر کے جس کی تحبیق سے درس قرآن کی ان بردکت گھریوں میں ہم سنازر ہیں دعائیں کہ خالق کے گھرنا یہ برکت والی گھر میں ہم سب کے لئے نجات اور بکشش کا ذریعہ فرمائے ہمارے ہمارے زمکار پریٹر شردول کے مطابق آج کا ہمارا درس قرآن کا یہ تسلسل معاشرے کے ایک بڑے ہی اہم اور سلکتے ہوئے انوان انتہاب سندی کے تاتھ اس میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا کہ انتہاب سندی ہوتی کیا ہے اور اس کے کتنے نقصانات ہو گئے اور آنے والے دور میں اس کے قوم سے خطرات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور دوسرا آپ جاتے ہیں کہ آج پندرہ رمضان المبادق ہے آج رسول کے شہزادے راکب دوش مصطفیٰ سید الاسخیاء حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو ان کے حوالے سے بھی دو باتیں آپ کے پوش گزار کروں گا تو پہلے ہم اپنے موضوع کی طرح پاتے ہیں کہ انتہاب سندی کل بھی میں نے یہ ارز کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کم و بیش آٹھ عرب لوگ پیدا کیے ان میں سے دو بھی ایسے نئی ہیں جن کی شکلیں بزاج ان کی پسند نا پسند یا ان کے فنگر پرنس ہو جو جو ہے اللہ میں سین بنائے ہو دو بھی ایسے نئی ہیں یہ فنگر پرنس لیے جاتے ہیں انتہاب میں یہ مختلف اداروں میں بیویسز ہو یہ اس لیے لیے جاتے ہیں کہ فنگر پرنس سے بندہ ٹریس ہو جاتا ہے کہ یہ کس برادری کا ہے کس جگہ کا ہے اور اس کے خاندام کا جو ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے فنگر پرنس سے اللہ تعالیٰ نے آٹھ عرب لوگوں کو اس طرح پیدا کیا کہ دو کے بھی فنگر پرنس سے جو ہے وہ ایک جیسے نہیں ہے تو جب اتنا مزاج تقدیل ہے پسند تقدیل ہے تو اسی طرح اللہ نے ہماری رائے اور سوچ کو بھی مختلف بتایا ہے جب رائے اور سوچ مختلف ہوتی ہے تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کا پرانے مجید میں ارشاد ہے کہ فوق قبل زی علم بن علیم ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے اور سب سے بڑی ذات جو علم والی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ٹھیک ہے کوئی بھی بندہ اپنی رائے کو ہتمی اور آخری سمجھ لے اور وہ کہے کہ اس کے علاوہ کوئی بات ہے ہی نہیں میں نے کسی کی سننی نہیں ہے جو میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا جو میں نے بول دیا بس یہی سب ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے تو یہ انتہا پسندی ہے اور انتہا پسندی اگر معاشرے میں گھس جائے تو پھر یہ دہشتگردی کی طرف لے کے جاتی ہے معاشرے میں آپ نے دیکھا دوہزار تیرہ سے لے کر دوہزار سترہ تک تقریباً پچاس ہزار ہمارے مسلمان وہ جس ظلم کی چکی میں پسے ہیں اس کی بنیاد میں یہ انتہا پسندی جو ہے اور آپ حیران ہوگے کہ یہ انتہا پسند گروہ باقیتا تیار کیا جاتے ہیں ان کو جو ہے ایسے ایسے سبج باغ دکھا جاتے ہیں ایسے ایسے ان کو لولی پاپ دیے جاتے ہیں ان کو ایسی جنت دکھائی جاتی ہے ایسی غوریں دکھائی جاتی ہے کہ وہ جو ہے اپنا کسی بھی ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے اس پہلے کو ٹھیک سمجھ کر جو ہے وہ کر گزرتے ہیں اور اس میں سن سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم خود قصوروار اس لیے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم غریب سمجھ کر جن لوگوں کو یتیم سمجھ کر جن کو بے سہارا سمجھ کر ہم اگنور کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر سنوکی لگے ٹھیک ہے ہمارے معاشرے کا نعرہ ہے نا سنوکی لگے جیڑا جیتے لگے 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 سنوکی لگے وہ جن کو دیکھ کر ہم یہ کہتے ہیں نا سنوکی لگے ان لوگوں کو وہ لوگ شکار کر لیتے ہیں کہ جو انتہا پسند تیار کرتے ہیں اور پھر ان کے دماغ کو جو ہے اس طرح بنا کے ہمارے معاشرے کا وہ ناسور بنا کے بھیج دیتے ہیں کہ بعد میں وہ ہم سے سنبھال لانی جاتے ہیں ہم سے اس پہ کبھی آپ نیٹ پہ ریسرچ کریں کہ انتہا پسندی کے اسباب ہیں کیا وجوہات کیا ہیں کیوں لوگ اس طرح کرتے ہیں دیکھیں اور میں چونکہ ایک درس قرآن کے حوالے سے میں اس انتہا پسندی کی بات کروں گا کہ جو ہمارے لوکل سطح پہ جو ہمارے گھروں کے لیے نقصان دے ہیں ہمارے معاشرے کے لیے نقصان دے ہیں گھر میں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ایک بچہ جو ہے وہ ایک فیصلہ کرتا ہے اور وہ مجبور کرتا ہے پوری فیملی کو جو میں نے کہہ دیا یہ بس ٹھیک ہے تو ہمیں سمجھانا چاہیے بچوں کو کہ نہیں بیٹا ہم نے ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نے ہمیں ایک دوسرے سے مشورے کا درس دیا ہے جس کی رائے زیادہ اچھی ہے جس کی دلیل زیادہ اچھی ہے اس کو قبول کیا جائے یہ جذبہ پیدا کیا جائے بچوں میں یہ کنسپٹ ختم کیا جائے کہ جو بچہ کہہ دے بس وہی کر دے بلکہ میں آپ کو ایک ٹیچنٹ ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہونے کی وجہ سے آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کبھی کبھی آپ بچوں کی فرمیشیں جان بجھ کے نہ مانا کریں یعنی اگر دن میں بچہ دس فرمیشیں کرتا ہے تو جان بوجھ کے آپ چار پانچ نہ مانیں تاکہ اس بچے میں یہ چیز بھی ملک ہو کہ یہ دنیا ہے یہاں پہ میری کچھ باتیں مانی جانی ہیں اور کچھ نہیں مانی جانی ہیں اللہ نے دین طرح کے جہان بنائے ایک یہ عالم دنیا ہے یہاں پہ کچھ چیزیں ہماری مرضی کے مطابق ہوں گے کچھ ہماری مرضی کے بغیر ہوں گے ہم سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے اور جو بھی اس دنیا کا وہ اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا اسی طرح ایک اللہ نے عالمی جنت بنایا ہے اس میں ہر کام ہماری مرضی سے ہوگا ہر کام ہماری مرضی سے ہوگا ابھی بات ہمارے دل میں ہوگی اس وقت پہ نہیں آگی یہ اللہ پہلے پوری فرما دے گا یہ عالم ہے جنت کا نظام اور ایک ہے عالم دوزخ اللہ سب کو محفوظ رکھے اس میں پھر کسی کی کوئی مرضی چلنی نہیں ہے کسی کی کوئی مرضی چلنی نہیں جو اللہ نے پھر حضاب مسلط کر دیا سکرنی تو اس لیے ہم نے بچوں کو یہ بتانا ہے نسل کو بتانا ہے کہ بیٹا یہ عالم دنیا ہے یہ کوئی عالم جلت ہوڑی ہے کہ آپ جو کہیں وہ ہو جائیں تو جب بچہ اس پیگ پہ آتا ہے کہ نہیں بابا جو میں نے کہہ دیا وہ ہوگا تو یہ انتعام پسند ہے اور پھر اس کا نقصان جو ہے یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ وہ فیملی خاندان سے لا تعلق ہو جاتے ہیں باپ جو ہے وہ پریشانی میں چلا جاتا ہے کہ میں اس اولاد کو معاشرے میں کیسے جو ہے لے کے جاؤں کیسے اس کو فیس کروں وہ پھر ایک چار دیواری تک محدود ہو جاتا ہے اور اس میں سب سے زیادہ خطرناک رول جو ہے آج کا سوشل میڈیا جو ہے وہ کر رہا ہے تو اپنے بچوں کے لیٹوپ کے استعمال پر موبیل کے استعمال پر بھی نظر رکھی کریں کہ مانا بچہ جو ہے کون سے پیجز پڑ رہا ہے اور نیک سے کیا مصبت وہ سرگرمیاں لے رہے ہیں یا نیگیٹیو گرمیاں سرگرمیوں میں ملوث ہیں تو اگر ہم اس کے ساتھ دوست بن کے زنگی نہیں گزاریں گے اور اس کو آج ٹین نہیں دیں گے تربیت نہیں کریں گے تو کل کو کوئی ہمارا دشمن ہمارے بچے کو اپنا دوست بن آکے ہمارے خلاف استعمال کریں گے ہم نے اس کو اگنور نہیں کرتا اور بتاتا ہے اور سرکار علیہ السلام دیکھیں حضور کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے بلکہ حضور کی بات تو دین ہے جو آپ بول دیتے ہیں وہ سننے والے کے لیے دین ہو جائے لیکن اللہ آپ کو کیا فرماتے ہیں شاویر ہم فی الامد کیا ہے حبیب آپ بھی مشورہ کیا کریں یہ کہا تو حضور کو جا رہا ہے لیکن تعلیم ہمارے لئے تعلیم ہمارے کے جب میں اللہ کے نبی کو یہ تعلیم دے رہا ہوں کہ تم مشورہ کیا کرو تو تم اپنے طور پر جو ہے وہ اقل کل بند کے اگر کوئی فیس نہ کرو گے تو یہ معاشرے کے لئے نقصان دے ہو گا اور حضور نے پھر کئی موقعوں پر مشورہ کیا بھی ہے مثال کے طور پر جب سلح حدیبیہ کے مقام پہ حضور جمع تھے صحابہ کے ساتھ حج کے لئے آپ آ رہے تھے تو آپ کو اہل بکہ نے حج کے لئے نہیں آنے دیا اور انہوں نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ شاید یہ مسلمان ہمارے ساتھ لڑنے آ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیٹھ گیا پھر آپ جانتے ہیں کہ حضور نے وہاں پہ صلح کی انہوں نے کہا کہ آپ اس سال نہ حج کریں اگلے سال آپ حج کریں اور سب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہو رہے تھے اب جب حضور نے فرمایا احرام کھولو اور واپس چلو اب صحابہ احرام نہیں کھول رہے وہ صحابہ کہتے ہیں نہیں آ رسول اللہ لیکن ہم حج کر کے جائیں گے یہ کیا پات رہی ہے ہم تو بلکل قریب پہنچ گئے ہیں چند کلومیٹر کے پاسلے پہ ہم کھڑے ہیں اور ان کے کہنے پہ ہم حج نہ کریں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں احرام کھول دو واپس چلیں احرام کھول دو واپس چلیں مائدہ ہو گئے صحابہ کرام میں وہ ایمانی غیرت جوش مار لی ہے کہ نہیں ہم حج کر کے جائیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے مجمع میں سے کس سے مشورہ کیا حضرت امہ عیشہ سے مشورہ کیا امہ عیشہ سے اب انہیں فرمائے عائشہ بتاؤ یہ صورت ہے آلہ ہے تمہارے صاحب نے کیا کریں میں ان کو کہتا ہوں داخل کھول کھول دو یہ وہ نہیں کھٹ لیں میں کہتا ہرام کھول دو یہ نہیں کھول دو کیا کریں وہ حضرت امہ عیشہ نے پھر ہے کیا کرنا حضرت امہ عیشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ بس آپ ان پہ زور نہ کریں آپ اپنا احرام کھول دیں آپ کو دیکھیں یہ سب کھول رہے گا پھر حضور نے وہاں پہ اپنا احرام کھول دیں اور واقعہ پھر سب سے آپ نے اپنا احرام بھی کھول دیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے اس اہم موقع پہ مشورہ کیا وہ دعلیم کس کے لئے ہمارے لی تو جب ہم کسی بات میں اپنی رائے کو بلکل فیلن سمجھ کے جو ہے یہ بیسیزن کر لیتے ہیں کہ جو میں نے سوچ ہو یہ بس یہ ٹھیک ہے تو یہ پھر معاملہ غلط ہو جاتا ہے وہ انتہا پسندی کی طرف جاتا ہے اور جب انتہا پسندی آتی ہے تو پھر رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں تعلقات ٹوٹتے ہیں خاندام ٹوٹتے ہیں دوستیاں ٹوٹتی ہیں اس کے بعد اگلا درجہ جو ہے وہ بس دیوار پہ پھر سر ماننے والا رہ جاتا ہے یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب سے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے تو بچوں کی شادیوں کے حوالے سے کئی ایسی کہانیاں جو ہے وہ سننے کو ملتی ہیں کہ بچے بچیاں جو ہے وہ آج کار والدین کو جو ہے نا ٹینشن فری کرنا چاہتے ہیں نا سوشل میڈیا کے ذریعے وہ کہتے ہیں یہ ذمہ داری بھی ہم خود نبارے تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ذمہ داری نباہ تو لیتے ہیں وہ ماں کہہ دے باپ کہہ دے سارا خاندان کہہ دے کہ بیٹا یہاں پہ رشتہ نہیں ہو سکتا یہ ٹھیک نہیں ہے غلط ہے جو مرضی کہہ دے لیکن وہ بچہ ٹس سے مس نہیں ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے فیصلہ کر لیا بس یہ ٹھیک تو اس لیے یہ جو سوش ڈیویپ ہو رہی ہے یہ ہمارے معاشرے کے لیے نقصان دی کل وہی بچہ پھر باپ کے آگے آنکھیں نکالتا ہے بھائیوں کے آگے آنکھیں نکالتا ہے خاندان کو کچھ نہیں سمجھتا معاشرے کو کچھ نہیں سمجھتا ایک پھر بگاڑ کی طرف ہمارا معاشرہ جانتا ہے تو یہاں تک تو بات ہو گئی اپنا انتہا پسندی کے وعالے سے کہ اس کے نقصانات ہم نے پچاس ہزار جانوں کی شکل میں دیئے ہیں معاشرہ ہمارا تقسیم ہوا ہے اور آنے والے دور میں اس کے خطرات یہی ہیں کہ اللہ نہ کرے تو وہ معاشرہ ٹوٹھ پوٹھ کا شکار ہو جائے گا اللہ تعالی ہمیں اس ناصور سے اور اس زد سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے ہمارے بچوں کو محفوظ فرمائے اس کے بعد آج امام حسان